نمازوں کے درمیانی اوقات ابو بکر بن نبی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا آپ نے سوالی کو جواب نہیں دیا اس نے کیا سوال کیا تھا نمازوں کے اوقات کیا ہیں جب فجر پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جبکہ لوگ اندھیری کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے تو فجر کی نماز کب ہے کہ زمین پر اندھیرہ ہو لیکن آسمان پر روشنی نظر آنے لگے پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ اور انہوں نے زہر کی اقامت کہی جب کہنے والا کہے کہ دوپہر ہو گئی ہے اور آپ ان سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ دوپہر کب وہ تھی ہے پھر آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے اثر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی پھر اگرے دن فجر میں تاخیر کی یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آئے نکلنے کوئے بالکل اینڈ تک اینڈ کے وقت میں پڑھائی پھر زہر کو موخر کیا حتی کہ گزشتہ کل کی اثر کا وقت قریب ہو گیا پھر اثر کو موخر کیا جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آگئے سورج سرخ ہو گیا پھر مغرب کو موخر کیا حتی کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی پھر عشاء کو موخر کیا حتی کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے عمل کر کے دکھایا اتنی دیر لگائی جواب دینے میں دو دن لگے سیکھنے میں نمازوں کے اوقات تازہ عشاء کی نماز کیلئے کیسے حساب لگائیں گے اقتہائی رات گزر گئی یا آدھی رات گھنٹوں سے مغرب کے ٹائم سے شروع کریں گے جہاں رات کب داخل ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے یہ کہاں سے دلیل پتہ چلتی روزوں کے بارے میں آتا ہے نا سمہ اتموسیام پڑھئے اتموسیام الاللہی ٹھیک ہے نا تو وہ لیل کب شروع ہوتی ہے کس کو لیل کہتے ہیں سورج غروب سورج غروب شابش ٹھیک ہے اب سورج غروب ہوتا ہے آج کل مثلا پانچ بجے تو آپ کی رات شروع ہو گئی تلو کتنے بجے ہو رہا ہے چلیے سات بجے لگا لیجئے ٹھیک ہے کتنے گھنٹے بنیں پانچ اور سات بارہ اور بارہ اور سات کتنے گھنٹے کی رات پیور رات چودہ گھنٹے کی رات ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ آپ کے آدھی رات کہاں ہوئی بارہ بجے ٹھیک ہے اچھا تہائی کا کیسے کرتے ہیں چودہ کو تین پر تقسیم کی دیا پہلا ون تھرڈ سیکنڈ دو تہائی اور آخری تیسرا حصہ پان گھنٹے کہ پندرہ گھنٹے کا اگر رات ہو تس بجے کے قریب ایک پہلی تہائی گزر گئی پھر دھائی تین بجے کے قریب تو جب قیام شروع ہو جائے تو پھر عشاء کا نواز تو نہیں وہ تو اس سے پہلے ہونی شایئی میرا کوئشن تھا کہ اثر کی نماز یعنی آخری ٹائم کب تک ہوتا بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ مغرب ہونے والی تو دیکھیں یہ نماز کبھی تو مجبوری میں ٹھیک ہے یعنی یہ کیوں بتایا گیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بھی پڑھ لیں ہمارے عمومن کیا کہتے ہیں اب کوئی ٹائم نہیں دھو پیلی پڑ گیا اب نہیں نماز پڑھ سکتے سورج اندر باہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے نہیں جب تک وہ پورا اندر نہیں گیا ٹائم ہے اچھا جب تک یعنی پانچ منٹ پہلے بھی مغرب پانچ منٹ پہلے بھی ہے حتیٰ کہ اگر ایک رکعت بھی ہوئی ہے من ادرک رکعتم من السلات فقد ادرک السلات جس نے نماز کی ایک رکعت بھی پا لی اس کی بھی نماز ہو گئی جیسے آپ اٹھے تو دیکھا کہ دس منٹ ہے صرف سورج نکلنے میں آپ ٹائم چیک کرتے دس منٹ باقی آپ جلدی سے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں واپس آ کر جب تک نماز پڑھتے ہیں ایک ہی رکعت ابھی پڑھی رہتی ہے پانچ منٹ وضو کرنے میں لگے نماز شروع کرتے کرتے ہیں بیچ میں ہی سورج نکل آیا اس کی بھی پروانہ کریں پڑھ لیں جی فرض پھڑھ لیں پڑھ لیں سنت نہیں کیونکہ سنت تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرض وقت کے اندر ادا ہونے چاہیے جی استاد اسلام علیکم مارک فرم اطلب آزان جیسی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور جیسی آزان ختم ہوئی آپ فوراں پڑھ سکتے ہیں نماز جی ہاں پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم جب اثر کے لئے کھڑ گئے اور مغرب کی آزان شروع ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے استاد دیر ہو گئی بلکہ کھڑ گئے اور مغرب کی بھی آزان ہو گئی یعنی آپ نے اگر اثر کی ایک رکعت پڑھ لی ہے اور مغرب کی آزان شروع ہو گئی تو آپ اثر کی تین رکعتیں اور بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے پوری کریں پھر مغرب پڑھیں اب ہر نماز کا الگ الگ وقت بھی ڈیٹیل سے سمجھا جائے گی